اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کے درخواست سے زمانت مسترد کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق نے محفوظ فیصلہ سنا دیا عدالت نے چیئرمن پی ٹی آئی کی اخراج مقدمہ کی درخواست بھی خارج کر دی عدالت نے فاریکین کے دلائل سننے کے بعد سولہ اکتوبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا اہم اجلاس آج ہوگا سابق چیئرمن ناب جسٹس ریٹائر جاوید اقبال زمیت مقلد جسٹس کے خلاف شکایات کا جائزہ لیا جائے گا سابق چیئرمن ناب کی تقرری اور کنڈک کے خلاف دو شکایات درج ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اس وقت دو درجن سے زائز شکایات زیر التواہن اجلاس کی صدارت چیف جسٹس خاضی فائزیسہ کریں گے اسرائیلی فوج کا غزہ کی شمالی حصے میں حماس کے ٹھیکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی ہیلیکاپٹرز نے چھوٹے بموں سے کئی مقامات کو نشانہ بنایا اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو نے کہا غزہ پر زمینی حملے کی تیاری کر رہے ہیں غزہ پر اسرائیلی بماری سے مزید چار سو فلسطینی شہید تعداد سات ہزار سے تجاہوس کر گئی شہدہ میں تین ہزار سے زائد بچے اور سترہ سو سے زائد خواتین شاول فلسطینی ریڈ کراس کے مطابق غزہ میں بجلی عورتی بھی سامان نہ ہونے کے سبب چونتیس فیصد اسپتال بند کرنے پڑ گئے ہیں کرکٹ ورلڈ کپ کے سیمی فائنل تک رسائی کے لیے آج پاکستان کو جنوبی افریقہ کو پچھار نہ ہوگا اہم میچ جیتنے کے لیے ٹیم پاکستان کی چنائی میں پریکٹس پاکستان اپنے باقی چاروں میچز جیت گیا تو بہ آسانی سیمی فائنل تک رسائی حاصل کرے گا دو میچ ہارنے پر قومی ٹیم کو اگر مگر کی سرطحال کا سامنا ہوگا